اور پھر قیامت کے دن آپ کو حقیقی عزت دی جائے گی نور کے ممبر اور یہ جو عراف کا بیان کیا تھا کہ عراف وہ مقام ہے جہاں پہ پچاس فیصد ان کے گناہ ہوں گے اور پچاس فیصد نیکی ہیں یہ ان کا نہیں یہ غلط ہے ترجمہ سب یہی مفسرین مولا نے کیا تھا ٹھیک اور مولا مینہ سنسلائی نے کہ جنتی جنت میں پھر ایک منار بنے گا بہت بڑا وسیوریز منار چڑھائے جائیں گے جیسے منار پاکستان کی بیلڈنگ بنی ہے نا آپ کو نظر آئی اور چاروں طرف سے بندے کھڑے نظر آتے ہیں اس طرح بنایا جائے گا سب سے ٹوپ اور انبیاء اللہ علیہ السلام دور سے نظارے ہو رہے ہوں گے آنک کی روشنی تیز کر دینی ہے ہر نبی ایسی نظر آئے گا جیسے یہ سامنے بٹھا ہوا نظر نظریں تیز نیچے صدیقی ابو بکر صدیق شہدہ علیہ مرتضی صالحین نیک صوفیار محدثی علماء وہ جو دین کا کام کر رہے تھے جنہوں نے پھر پوری دنیا سے ٹکر لے لی مشن نبوی میں شامل ہو گئے یہ سارے اللہ نے آراف پہ کھڑے کہ یہ وہ ہی تھے جو تم کو بکارتے رہے نکیوں کے لئے وحدیں دیے جائیں گے حقیقی عزت پروٹوکالر بلند نور کے ممبر سونے کے تاج فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا حشر میں لباس لائے جائے حشر میں لباس آئے جائے اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو ساری دنیا حشر میں روتی کھڑی ہوگی اور جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ادھر ہی پروٹوکال شروع اللہ کے عرش کے سائے میں ان کا حساب بعد میں ہوگا چائے پیتے بوترے پیرے گیسٹ اس میں ارام کریں ان کو دو چار پچاس ہزار سال کے بعد آواز پڑے گی آجو بھئی جو اللہ کے عرش کے میچے تم کو جنت میں بیج رہے ہیں یہ روتے پھریں گے زلیل ہوتے پھریں گے حقیقی زلط ان کو وہاں کوڑے پا رہے ہوں گے چھتر پا رہے ہوں گے ویڈیوز نکال کے ان کی اولاد اور بچوں کو دکھائی جائے گے یہ نیک تھے بڑے پھٹتے تمہارے سامنے دنیا کے اندر حاجی ادھر کہتے تھے ہم عزت والے ہیں ہم میاں صاحب ہیں ہم رانہ صاحب ہیں ٹوانہ صاحب ہیں ملک صاحب ہیں راجہ صاحب ہیں اللہ نے کہا اللہ نے کہا اس طرح ہانک کر لائے لے کے جائیں گے جیسے جان اور بارے میں چھتر پیٹھ کر ہانکے جائیں گے کچھ اس طرح سے نکالے جائیں گے کچھ فرمایا ان کے پر تھوکا جائے گا کچھ کو ننگا کر دیا جائے گا کچھ کو کچھ عزیتیں ہوں گی کچھ مو کے بل گرا کر کسیٹ کے نیچے سے لے کر جائیں گے ان کا مو چھلتا ہوا جائے گا سارے راستوں میں فرمایا یہ ذلتیں حقیقی طور پر جہنم جانا ذلت ہے جنت جانا حقیقی عزت ہے اپنے نام کو لکھوائیں ما ان نبیین و صدیقین و شہدہ و صالحین ان عہدوں کے اوپر آئیں دنیا کے اندر آپ کو ذلت مرے غربت ملے مفلسی ملے پرشانیہ ملے دکھ ملے عذیتیں ملے ماں باپ نہ آپ سے راضی ہوں والدین نہ راضی ہوں بچے نہ ہوں بیوی نہ ہو کوئی آپ سے راضی نہ ہو ایک وحدہ ہوا عاشری کا آپ سے راضی ہو جائے کون آپ کو ان ذلتوں سے نکالے کون آپ کو غلامی کی زنجیرے آپ کو آپ کی زنجیروں سے پیار ہو گیا ہم ہی آپ سے کہتے زنجیرے توڑ لیں بہر پول کے بندوں کو تھاک جاتے بہر جی کیا کریں ہم نہیں توڑ سکتے بزدلہ اپنی کی صحابہ نے ذلت کی زنجیریں توڑی ان کے ابھی ماں باپ تھے ان کی عورتوں نے ذلتوں کی زنجیریں توڑی چھوڑ کر آگئی جب شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ جا کر بہار کے دنوں میں جوانی تھی طاقت تھی دین کے لئے کوئی کام نہ کیا تبلیغیں نہیں اب ہوتی اب ہوتی نہیں گرمی میں کی ہوتی تبلیغیں خدا کے دین کے لئے تو پھر کہیں جی رکھتے آپ عزیزوں یہ اصل چیز کو ڈھونڈیں کہ اصل ذلت کس چیز کی وہ ذلت سے اللہ تعالی بچا لے سمجھے دنیا کے ادھر مفلسی کیا ذلت ہے لوگ نظروں سے گرا دیتے ہیں اللہ نظر سے نہ گرائے اللہ نظر جن کو لوگوں نے گرایا ہوگا ہر شر کے دن جب بارگاہ فرمایا جو آتا ہے نظر سے گرا دینا فرمایا کچھ ایسے میری بارگاہ میں آئیں گے کہ میں ان کو اپنی نظر سے گرا دوں گا ان کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں کروں گا ادھر مو کر کے بعد اللہ یا تقلم ہم ان بات بھی نہیں کروں پانسے اللہ نظر سے گرا ہے فرمایا اللہ نے کہا کہ میں اس پر رحمت کی نظر ڈالوں گا کیا مطلب رحمت کی نظر اتنا پروٹوکول دوں گا اتنا پروٹوکول دوں گا اس کو کہ تُو نے اپنے بچوں کو دینی اداروں میں پڑھایا اس وقت لوگ بیکن اس میں پڑھاتے تھے لوگ کہتے تھے انگریزیاں آئیں تُو نے قرآن سکھایا حدیث سکھائی ہمت کر کے کہا ہونے گے میرے مستقبل کو آخرت کہتے ہیں ادھر جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں وہ مستقبل میں نے محفوظ کر دیا اپنے بچوں کی فکر کرو مومن کو تو بہت زیادہ طاقتوار ہونا چاہیے مروب ہو جائے کسی کی بات سے مومن کیسے مومن نہیں مروب ہو سکتا بھائی جان وہ ہی کسی کے پیسے یا آتا ہے ایک لڑکا فلانے نے استاجی کپڑے لیے جوتے لیے میں کہا تو چل نکل ہم میری بارگاہ سے پھار گا جس لڑکے کا یہی رونا ہے کہ فلانے نے مجھے کپڑے نہیں ملے جوانی میں مجھے جوتے نہیں ملے مجھے یہ نہیں ملا تو حسرت آتے محرومی آتے رمانہ چکا کھا زندگی جا جا کے لیلہ کرنا پورا تو تو اپنا باندر کی لا کھیٹ جا کے تیرہ کی ساڑھیں سا تعلق ہے اللہ کے بندے نہیں ملی تو بادشاہ میں چاہا تھا اس زمانے میں نہ ملے تو خوش رہنا چاہیے اب دے دی بادشاہ میں چاہا آپ کھا لینا چاہیے کیا بات ہے پیاری اور ختم کروں مرشد کے پاس چلا گیا لڑکا استاذ جی میں کامل ہو گیا مرشد نے کہا پتر ماشاءاللہ میں ذکر کر لے ساریاں سلوکنیاں منزلہ میں نے تیع کر لی منزلہ استاذ نے کہا بسم اللہ میرا پتر ہاں میرا پترہ صبر اور شکر کے بارے میں بتا فرمایا جزیں روٹی ملے اللہ کا شکر بجا لائے اور جزیں نہ ملے وہ صبر بجا لائے فرمایا یہ تو شہر برلاس کے کتے بھی کر لیتے کہ ان کو جزیں روٹی نہیں ملتی وہ صبر کر جاتے ہیں جزیں ملتی ان کو شکر کر لیتے تو تو کتے کے مقام سے نہیں اٹھا ابھی تک بشر کے مقام تک تو نے کہاں پر جانا ہے جا لڑکے کام کر لڑکا حق کا بکا رہ گیا تیس سال کی ریاست کے بعد استاجی کے پاس گیا اور استاجی نے کیا اوہ استاج یہی ہوتا ہے دس سن پندرہ دن میں ہینا چھے مینے مطالعہ کاشف نے کہا ہے فوق مارنی مولی صاحب صاحب نے اڑا کہ ہم مارا ہے مطالعہ حق کا بکا رہ جاتا لے فرمای اپنی زمبیل چوک نمی چھے کرنا استاج کیا ہوتا ہے استاج تو کا کامی یہ ہے کہ سارا بت نوجوان کا طور دے وہ پورا زور لگا کر ایک طور کے اس کی ہوا اور نفس کا بدھ ختم کر دے اور اس نے کہا ہے پھارے پرانے سونے دن آل کامی چلنا ہے نواز ہونا گالنا پینا پرانا سونا بٹھی میں ڈال دے اس اڑکے کو اے پرانے سونے دن نواز ہونا کڑاں گیا پاپنا یہ تو برلاس کے کتے کر لیتے ہیں فرمایا کیا شکر کیا ہے فرمایا یہ ہے جس دن ملے اس دن کیا کرے اس دن اپنے فوری طور پر کسی اور کو دے دے یہ اصل شکر اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ کسی اور کو ملے جس دن نا ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کرłe ملے تو کسی اور کو دے دے اس پہ سبر کر جائے اس کو سبر کہتے ہیں کہ خود ملا تھا مگر دوسرا بھائی مجبور نظر آیا اس پر عصار کر دیا دے دیا فرمایا یہ ہے سبر یہ ہے سبر کہ ملا دے دیا اس پہ سبر کر لیا اور شکر کس بات پر جس دن نہ ملے دن شکر بجال آیا کہ شکر آج بونی نہیں ہوئی کہا رہا ہے اسیوں اتنے شکر بونی نہیں ہوئی اللہ مرنا جائیں گے سارے مرنا جائیں گے سارے تو جب بھی مر جائیں گے سارے فوت ہو جائیں گے سویردہ گاک نہیں آیا انی دن ہوگے مریض نہیں آیا چالی دن ہوگے فلانا نہیں اچھا تو چانا بندے مریض ہوگے ہو اللہ 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 آپ کا تو حال گورکن کا ہے کہ دعا ہی کرتا ہے یا اللہ روزانہ مرے تو پھر کوئی قبر چلے آوے تو بھیری روٹی چلے آپ اور گورکن میں کوئی فرق نہیں ہے بائی جان وہ جی قبران کاردہ تو لوگ کھنیاں کٹی جا رہے ہیں یہ اللہ کے بندے یہ ہے ادھر کی طرف آئیں سمجھے نا قنات حضرت علی نے فرمایا تھا ایک دولت ہے جس کو کوئی حاصل کر لے اس کے بعد اس کو نور کے بعد کسی کو کوئی شائع نہیں حاصل کرنی پڑتی تو میرے جیسا مرید بھاگا اس نے کہا یا حضرت فرمائیں فرمایا دولت کا لڑکے میں تجھے بتا دیتا وہ دولت مل جائے اس کو لے لے اس کے بعد پھر تیری غریبی جاتی رہی مرشد بتائیے حضرت علی سے پوچھا آپ نے فرمایا لڑکے اس دولت کا نام کنات ہے جو مل گیا بس اس پہ ٹھہر جا جو مل گیا سے مراد کیا اس میں یہ بھی ہے کہ جو نا ملا ہو محروم کیا گیا کنات بس کہا اسی پہ سبر فرمایا اس کے بعد پھر دنیا کی ساری دولتیں ختم ہو جائیں گے دل ہی نہیں کرے گا کسی اور کی طرف جانے گا تو حقیقی زلت اور حقیقی عزت کو پہچانے یا اللہ ہمیں باعزت لوگوں میں ہمارا شمار فرما اور یا اللہ ہمیں حقیقی زلت سے معمول اور محفوظ فرما یا اللہ اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھ آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رکھ اس دنیا میں بھی زلت سے بچا اور آخرت سے بھی زلت سے بچا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين